بسم اللہ الرحمن الرحیم آرپیو ڈیڈی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان اور کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود کی سربراہی میں آہم اجلاس ڈسٹک پولیس افسران کے شرکت غیر قانونی محکم افغان شہنیوں کے انخلاء آپریشن کا تفصیلی جائزہ فرائز میں غفلت، ہنگی پہنگی، نوٹنگ کی، نہلی اب نہیں چلے گی ڈی پیو بہاری محمد عیسیٰ خان نے پولیس افسران کو وارننگ دے دی ڈاکٹر عثمان انور کے آہسن اقدام، بروقت ریسپانس، ہائیویز پر مواصر پرٹولنگ، پنجاب ہائیوی فیصلہ باد کو 37 گجرمالا ریجن کو نئی تیرہ گاڑیاں مل گئے جوانوں کے لیے خوشخبری، فروزن شولڈر، مایگرین اور سٹریس، اسابی تعلاؤ، جسمانی کھچاؤ اور بیک پینٹ جیسی تکالیف سے چھٹکارہ ممکن ڈالفن ہیڈکوارٹر والٹن میں فیزیو تھرپی سینٹر آپریشنل جتوئی پولیس کی کارروائی، منشاعت کی بڑی کھے پکڑی گئی، منی مزدہ کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی دو سے اکتالیس کلو چرس برامت اور جھنگ ٹریفک سکول میں ڈوائیونگ سیکھنے کے لیے خواتین اور ٹوانس جینڈر کی کمیونٹی کیا خاصہ رو جان ایڈینز آپ جان چکے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس، ویمن سیفٹی ایپ کے گاہی مہم ویڈیو وارل ہو گئی ہے دو کروڑ سے زیادہ شہری نے ویڈیو کو دیکھا ستائش اور تعریفی کلمات سے نوازہ ہے ویڈیو میں خواتین کو کسی بھی مشکل صورتحال میں ویمن سیفٹی ایپ کے ذریعے پولیس سے مدد کے حصول کا طریقہ کار بتایا کیا ہے کسی بھی حراسگی اور ہنگامی صورتحال میں پولیس منٹوں میں پہنچ کر ملزمان کے خلاف کارروائی عمل میں لاتی ہے گھرے لخواتین، ورٹیم ویمن اور طالبات ویمن سیفٹی ایپ کے ذریعے صرف ایک کلک پر پولیس سے مدد اور تحفظ حاصل کر سکتی ہیں سیف سیٹی آتھارٹی اور پنجاب پولیس سوشل میڈیا سیل شہریوں کی اگاہی کے لیے مختلف ویڈیوز پیغامات بقائدگی سے جاری کر رہا ہے پولیس خدمات سماجی اگاہی پر مبنی بیشتر ویڈیوز ایک کروڑ سے زائد ویوز حاصل کر چکی ہیں ادھر ریجنل پولیس آفیسر ڈیڈی خان، کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان اور کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود کی سرپاہی میں ویڈیو لنک اجلاس ہوا ہے حکومت کی ہدایات پر غیر کارونی طور پر موقیم افغان شہریوں اور دیگر غیر ملکیوں کے انخلاق کے حوالے سے جاری آپریشن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ریجنل پولیس آفیسر ڈیڈی خان، کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان اور کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود کی سرپاہی میں خصوصی دیلاس مناقیت ہوا اجلاس میں تمام ازلاں کے ڈسٹک پولیس افسدان اور ڈیپٹی کمیشنرز نے شرکت کی اجلاس کے دوران حکومت کی ہدایات پر غیر کارونی طور پر موقیم افغان شہریوں اور دیگر غیر ملکیوں کے انخلاق کے حوالے سے جاری آپریشن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس میں حکمات جاری کیا گیا کہ ڈیڈی خان ریجن کے تمام ازلاں میں غیر کارونی طور پر موقیم افغان سمیر دیگر غیر ملکیوں کو تلاش کیا جائے اور غیر ملکیوں کو پناہ املاک کرائے پر دینے اور معابلت کرنے والے افراد کے اقلاق کا روائی عمل ملائی جائے جدید ٹکنالوجی اور مستنر ڈیٹا کے ذریعے غیر ملکیوں کی شناکت اور شہریت کے قوائف کی جانچ پر تال یقینی بنائی جائے آر پیو ڈیڈی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان کا کہنا تھا کہ ہولڈنگ سینٹرز میں موقیم شہریوں کی استخد سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں فرائز میں غفلت، ہینگی پینگی، نوٹنگ کی، نہلی اب نہیں چلے گی ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان نے پولیس افسران کو واننگ جاری کر دی آردل روم کے دوران ڈی پیو محمد عیسیٰ خان نے ایک سو ستنا پولیس افسران اور اہل کران کے شوکاس نوٹیسز اور محکمانہ انکواریز کی سامات کی فرائز میں غفلت، نہلی اور اختیارات سے جاوز کرنے پر پانچ افسران کو سرویس زبطگی، انکلیمنٹ اور پرموشن سٹاپ کی سزائیں سنائی گئیں منشیات فروشوں سے ڈیلنگ بھتہ خوری کرپشن ثابت ہونے پر کانسٹیبلان، توکیر ناصر اور برار الحق کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا کانسٹیبل نئی مختر کو منشیات کے استعمال کرنے پر نوکری سے برخواستگی کی سزا سنائی گئی ڈی پیو محمد عیسیٰ خان کا کہنا ہے کہ اچھی کارکردگی پر نامات جبکہ غفلت بڑھنے پر محکمانہ سزاؤں کا مقصد اصلاح کرنا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب داکٹر عثمان انور کے احسن اقدام پنجاب ہائی وے پرٹول پی ایچ پی کو پچاس نئی گاڑیاں مل گئیں آئی جی پنجاب داکٹر عثمان انور نے نئی گاڑیاں پرٹولنگ پولیس افسران کے حوالے کی پی ایچ پی فیصلانباد ریجن کو سینتیس جبکہ گجرانوالا ریجن کو تیرہ نئی گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں پرٹولنگ کی جدید سہولیا سے راستہ گاڑیوں کے ذریعے دونوں ریجن میں پیشہ ورانہ امور میں بہتری اور انصداد جرائم میں مزید تیزی آئے کی آئی جی پنجاب کے ہدایت پر ڈالفن کے جوانوں کے لیے فیزیو تھرپی کلیننگ والٹنگ ہیڈ کوارٹرز میں آپریشنل کر دیا گیا فیزیو تھرپی کلیننگ پر چوبیس گھنٹے کوالیفائیڈ فیزیو تھرپسٹ موجود ہوں گے ایس پی ڈالفن فیزیو تھرپی سے اسٹیف پروسس اور دیگر جسمانی اعزاء کی تکالیف کو دور کیا جا سکتا ہے ایس پی ڈالفن زوہی برانجہ کا کہنا ہے کہ فیزیو تھرپی سے فروزن چولڈر، مایگرین اور سٹویس، اصابی تناہو، جسمانی کچا اور لوئر بیک پین جیسی تکالیف سے چھٹکارہ ممکن ہوگا کلینک میں الیکٹرو تھرپی کے لیے آئس پیڈ، ہیٹ پیڈ، مساجر اور دیگر میڈیکل گیجٹس موجود ہیں ادھر جتوئی سے منشات کی بڑی کھے پکڑی گئی، منی مزدہ کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی، دوستو اکتالیس کلو سے زائد چرس برامت کر لی گئی جتوئی کے تھانا شہر سلطان پولیس نے بینل صوبائی منشات فروش گروہ کو گرفتار کر لیا بینل صوبائی منشات فروش گروہ سے ایک کروڑ روپے مالیت کی منشات برامت کر لی گئی پولیس نے منشات فروشوں سے منی مزدہ کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی دوستو اکتالیس کلو چرس برامت کر لی آئیڈی پنجاب اور آرپیو ڈیڈی خان کی ہدایات پر زلے بھر میں منشات کے خلاف مہم جانی ہے اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں ٹوانس جنڈرز کو معاشرے کا مفید شہری بنانے اور انہیں روزگار فاہم کرنے کے لیے پولیس ٹریفک ڈرائیونگ سکول کی سہولت دی گئی ہے ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے ٹریفک سکول میں خواتین ٹوانس جنڈر کمیونٹی کا خاصہ رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے جھنگ میں خاجہ سراد دیدار چوہدری کا کہنا ہے کہ ٹوانس جنڈر کمیونٹی کے لیے کیے جانے والی غیر ممول اقدامات پر ہم آئی جی پنجاب کے مشکور ہیں خاجہ سراد دیدار چوہدری کا کیا کہنا ہے آئی آپ کو سنواتے ہیں ہمارا ایکسپیریٹ بہت اچھا رہا ہمیں یہاں پہ ہمانے لوگ آئے ہمیں بہت اچھا لگا اور یہاں پہ ہمیں فری آف کاؤسٹ ڈرائیونگ سکھائی جاری ہے کہ ہمارے جھنگ جیسے بیک ورڈ ایریا میں ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات اور پریشانی تھی جس کے لیے آئی جی صاحب نے ہماری مشکلات کے حال کے لیے تحفظ سینٹر قائم کیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے پنجاب پولیس اور سیف سٹی آتھارٹی کے سوشل میڈیا پیجز کو فالو پھیج